لندن والوں نے اپنا وزیر آزم ٹھیک کر دیا ہمارا والا ابھی تک ٹھیک نہیں کر سکے وزیر آزم کا بھائی کرونا سے لندنے پاکستان آیا مطلب وزیر آزم جو بندہ تین بار رہ چکا ہو چھوٹی بات نہیں ہے تین بار ایک ملک کا وزیر آزم جو رہ چکا ہو وہ وہاں پہ علاج کروانے گے کیونکہ وہ پاکستان میں کوئی ہاسپٹل بن نہیں سکا ترکی کا نام سڑکیں ہیں اوور ایڈ بریجز انڈر پاسز بسیں ہیں ٹرین ہیں پھر جی ان کا جو بھائی ہے وہ کرونا سے لڑنے پاکستان آیا لیکن کرونا کے ڈر سے نیب آفیس نہیں جا رہا لڑنے آیا تھا کرونا سے اس ملک کے سرکاری اسپتال بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی میت خانے بنے ہوئے ہیں کہاں علاج کروائیں گے کہاں کروائیں گے لیکن پھر بات صرف صحت کے نظام تک کیوں محدود کی جائے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن سخت ہو جاتا تو کیا یہ ملک سات کروڑ گریب اور دو کروڑ بیروزگار افراد کو سنبھال سکے گا کیا یہ افراد گھر بیٹھ جائیں گے یا سڑکوں پر ہوں گے کیا پھر ان کے ذہنوں میں کرونا کا خوف ہوگا یا پھر بھوک بٹانے کی جستجو ہوگی کیا کریں گے پھر کیا کریں گے کیا کر سکتے ہیں ایسی سیچوشن میں کیا حکومت ان کروڑوں افراد کو گھر بیٹھے کھانا فرام کر سکے گی ایسا بھی ہونا یقینا میں بڑے یقین سے کہتے ہو ناممکن ہے ایمپوسیبل ایک لفظ میں بتاؤں گی ایمپوسیبل بحث تو بنتی نہیں ہو ہی نہیں سکتا شاید اسی لیے عظم پاکستان عمران خان صاحب نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک کرونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نو ڈاؤٹ اینٹ لیکن کرونا سے بڑا مسئلہ وزیراعظم پاکستان کے نظر میں بھوک ہے بھوک یہ کلپ دیکھے وزیراعظم پاکستان سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے حصرات عام آدمی کے اوپر گئے غریب لوگوں کے اوپر گئے تنخواہ دار پہ گئے جو دہاری دار تھا جو چھوٹے لوگ تھے جو چھابڑی والے تھے یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گئے امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈاؤن کو کھولنا ہے یہ سب سے بڑا ہمارے لئے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے بھوک سنا ہمارے ہیں یعنی بھی فاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکے کہ وہ لوگ ڈاؤن کو آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ آہستہ آہستہ نرم کرتی چلائے گی کارو بار کھلیں گے محدود پیمانے پر کارو بار کھلیں گے محدود پیمانے پر کیوں کہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ اس ملک کا آج بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دو وقت کی روٹی دو وقت کی روٹی آج بھی ایک غریب آدمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتا ہے ایسا ہی ہے دہاڑی در طبقے کے بارے میں سوچئے جو روز کماتا ہے ایک دن نہیں کمائے گا تو گھر کا چولہ بند ہو جائے گا حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس ملک کے ہر غریب کی غربت ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس پورے لوگ ڈاؤن میں اگر عوام کی جانب سے رد عمل دیکھا جائے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ حکومتوں نے اعلانات بہت کی ہے لیکن عملی تکلی اقدامات شاید اتنے نہیں ہو سکے لیکن وفاق کی اس پالیسی سے سندھ حکومت اتفاق کرتی دکھائی نہیں دے رہی سندھ حکومت کے مطابق عمران خان صاحب نے روزے اول سے ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا سخت ترین لوگ ڈاؤن کرنا تھا لیکن نہیں کیا ہر وقت اقدامات کرنے تھے لیکن نہیں کیے اور آج بھی سندھ حکومت وفاق کی اس پالیسی کی حمایت کرتی دکھائی دیتی ہے دیکھئے ذرا مت نہ صرف عمران خان پر شدید ترین شدید ترین سمجھ نہیں آتی میری سمجھ میں بات نہیں آتی کرونا کے معاملے پر کبھی وزیر اولہ سندھ ہاتھ جوڑ کر ایک ساتھ چلنے کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے یہ ناظرین کبھی بلاول نے اس شوپر وفاق سے بردباری کا مظاہرہ کے کے بردباری کریں ایسا کرنے کا مطالبہ کیا بگر خود اپنی پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ تنقید اپنے ہی وزیر اعظم پر کرتے رہے پھر مطالبے کیسے کرتے ہیں جب آپ خود ان پر عمل نہیں کر سکتے دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بلاول کی باتوں سے الگ ایسا رہا ہے جیسے ان کی حکومت امریکہ کی کسی ریاست میں کسی امریکہ کی ریاست میں بلاول کے بیان سے تاثر یہ جاتا ہے جیسے یا تو وہ اس ملک کے صوبے کے حکمران نہیں ہیں یا پھر عمران خان کسی اور ملک کے وزیر اعظم مجھے بلاول یہ بھی بات سمجھا دیں یا بتا دیں کہ سندھ میں مکمل لوگ ڈاؤن سے فائدہ زیادہ ہوگا یا نقصان زیادہ ہوگا اور جو نقصان ہوگا آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ہوگا کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول آپ صحت کا نظام خراب خراب تری پچھلے کئی دہائیوں سے خراب ہے ٹھیک کس نے کرنا تھا بلاول بھائی صاحب آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا بلاول بھائی صاحب اس کا جواب دے دیں کیونکہ آپ نے تو تعلیم باہر حاصل کی اور علاج بھی آپ یقیناً باہر ہی کرواتے ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں کہ آپ لوگوں کو پاکستان کے ہاسپٹلز پسند ہی نہیں آتے آپ بڑے لوگ باہر جا کے علاج کرواتے ہیں اس لئے ملک کے نظام ایسیت سے آپ لوگوں کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے جب لینا دینا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے پھر حکمران کیوں ہیں آپ لوگ یہ آپ ہی کا صوبہ ہے جہاں بچے کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں لیکن بیکسن نہیں ملتی اور یہ آپ ہی کا صوبہ ہے جہاں نوے ہزار افراد کے لیے ایک ایمبولنس موجود ہے یہ آپ ہی کا صوبہ ہے جہاں پر غزائی قلت سے اموات اب روز کا معمول ہے آپ ہی کا صوبہ ہے یہ جہاں ایک سرنج پورے لارکانہ کو ایڈز کا گڑ بنا دیتی ہے آپ کے صوبہ ہے یہ جہاں پر سرکاری اسپطالوں میں لوگ دھکے کھانے پر مجبور ہیں آپ کبھی دیکھنے ہی چلے جائیں پتہ چلے آپ کو کہ کیسے کھاتے ہیں وہ لوگ دھکے ایک تو بیمار اور پھر تکلیف میں بھی ہیں اور پھر دھکے بھی کھا رہے ہیں اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں آپ لوگ صرف محسوس ہی کر لیں یہ آپ ہی کا صوبہ ہے جس کے 52 فیصے سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہے آپ ہی کا صوبہ ہے یہ جہاں اسکول میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچرز کو نہ قومی طرح نہ ٹھیک سے آتا ہے نہ پانی کا فارمولا آتا ہے دوسروں کو کیا پڑھائیں گے آپ ہی کا صوبہ ہے یہ جس کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ لوگ تھکتے کہ بتا نہیں کیا کر دی آپ لوگ انہیں وہاں پہ جہاں بیروزگاری کا حال یہ ہے کہ سرکاری اسپطال میں ایک خاکروب کی نوکری کے لیے ایم فل افراد کی لائن لگی ہوتی ہے ایم فل کرنے والا بندہ اگر خاکروب کی نوکری تلاش کرنے چلا جائے تو پھر آگے میں کیا بولو یہ آپ ہی کا صوبہ ہے نا بلاول صاحب جہاں سرکاری نوکری سرکاری وزیروں اور مشیروں کے بچوں کو دی جاتی ہے آپ لوگ تو اس وقت پہلے الزام لگاتے ہیں تنقید کرتے رہے لانتان کرتے رہے اور اس کے بعد بھی کوئی بات کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں اور عملی طور پر آپ کی جانب سے بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا جاتا میں آلے لانا آپ سے کہوں گی آپ جائیں پوچھیں اندرونے سندھ میں رہنے والے افراد سے کراچی میں رہنے والے لوگوں سے اتنا بڑا شہر ہے چلے سندھ کے سب سے بڑے شہر میں چلے جائیں دو یا تین اچھے شہر چوز کر لیں جہاں پہ ترقی نظر آنی چاہیے تھی وہاں چلے جائیں کراچی کے لوگوں سے پوچھیں اس لوگ ڈان میں کس طرح رہنے پر مجبور ہیں گھروں میں فاکے ہو رہے ہیں روزگار تھپ ہو رہے ہیں بیمار ہو جائیں تو علاج کے لئے پیسے نہیں ہیں آپ لوگ چالیس منٹ کی پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں کامیابی کی لمبی چوڑی فیرس لے کر پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں اگر ان چیزوں کا کامیابی کہتے ہیں تو بلابال صاحب میں کیا بات کروں گے کامیابیان گنواتے نہیں تھکتے ہیں کونسی کامیابیان بھائی صاحب کونسی کامیابیان ہمیں بھی دکھا دیں صرف آپ کو نظر آتی ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتی کامیابیان کیسے گنوالے تھے ہیں چلے یہ بتا دیں اتنا کانفرنس آتا کانسے بلابال صاحب آپ لوگوں میں مخالفین پر جملے کرتے ہیں اپنے اپنے گرے بانوں میں میں کسی مخصوص پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہی ایسے سیاست دانوں کے لیے کہہ رہی کہ جو اتنے بڑے مسئلے پر بھی ایک پیج پہ نہیں آسکتے ان سب سے مخاطبوں میں کسی کا نام نہیں لے رہی اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانکے دیکھیں کسی کو تانہ مارنے کے قابل نہیں رہے گا جملے کستے ہیں دوسروں کو جب اپنے گرے بان میں جھانکے دیکھیں گے تو قابل رہے جگہ کو کسی کو جملہ کستے کے اور پھر چلے جاتے ہیں ٹائم ختم بس ٹھیک ہے پھر ہیڈ لائج میں بھی چلتا رہے گا سارا کچھ آپ کی باتیں چلتی رہیں گے اس پر تفسریں ہوتے رہیں گے سوشل میڈیا پر کر کیا رہے ہیں آپ لوگ غریب کے مسائل کا حل کیوں نہیں دیتے ہر ملک نے کرونا کی موجودہ صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیصلے کی لیکن ہمارے ملک میں یہاں بھی سیاست ہو رہی سندھ اکومت وزیر اعظم پر تنقید کرتی ہے اور وزیر اعظم سندھ اکومت پر یہ ہو رہا ہے دیکھیں صرف لوگ ڈاؤن آنانس کر دیا جی جلدی سے فوری لوگ ڈاؤن آنانس کر دیا سوچا ہی نہیں کہ وہ بچارہ دہاری دار وہ جو بچارہ سارا دن منت کر کے آکے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کا کیا بنے گا امیروں نے سوچا اچھا جی دو تین کیا امیروں کو بھی آتا ہے تو ایک دم سارا ایک الیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے پاکستان جیسا ملک جہاں پہ بے روزگاری صحت علاج مالجے کے لا تعداد مسائل ہے لا تعداد اس ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا لوگ ڈاؤن مزید سخت کیا جا سکتا ہے میں دوبارہ پھر فاض دو رہا ہوں گی کہ یعنی جو کرونا سا نہ مرا وہ بھوک سے مر جائے یا اس میں نرمی کی کوئی کنجائش ہونی چاہیے اس پر سب سے زیادہ اگر کوئی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے کیونکہ آخر میں حکومت ہو یا پھر اپوزیشن خاص ہو یا پھر عام رجوع کس سے کرے گا اس معاملے پر ڈاکٹر سے رابطہ کس سے کرے گا ڈاکٹر سے جائے گا کس کے پاس ڈاکٹر کے پاس کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کتنی خطرنات ہے یا کتنی تسلیب بخش ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی سی تسلیب